بسم اللہ الرحمن الرحیم شروع اللہ کے نام سے جو بڑا مہربان نہائیت رحم والا ہے السلام علیکم عزیز طلبہ و طالبات آج شروع کر رہے ہیں لیسن نمبر تین جس کا ٹائٹل ہے دارک دیوار اینڈ گولڈن آئیڈ وہ سیاہ رنگت اور سنیری آنکھوں والے تھے سب سے پہلے اس کا مختصر طارف جو ہے وہ پیش کرتے ہیں یہ ایک تخیلاتی کہانی ہے جس میں یہ بتایا گیا ہے کہ نیو یارک سے سیارہ مریخ تک ایک راکٹ سرور شروع ہوتی ہے جس کے ذریعے کوئی ایک ہزار کے قریب انسان مریخ پر جا کر بس جاتے ہیں انہی میں سے ایک خاندان ہیری بیٹرنگ کا بھی ہے جس کی بیوی کا نام کورا ہے اور ڈین لارا اور ڈیوڈ ان کے بچوں کے نام ہیں مریخ کی آبہ ہوا بڑی شدید قسم کی ہے وہاں سخت گرمی ہے اور ہر وقت تیز ہوا چلتی رہتی ہے زمین کے باشندوں کو وہاں دو طرح کے مسائل کا سامنا ہے وہ جسمانی اور ذہنی تبدیلیوں سے دوچار ہو رہے ہیں ان کی یاد داشت تیزی سے ختم ہو رہی ہے اور ان کے چہروں کی رنگت سفید سے سیاہ اور آنکھوں کی رنگت سنہری ہو گئی ہے اسی اسنا میں زمین پر ایٹمی جنگ چھٹ جاتی ہے جس کے انتیجے میں زمین اور مریخ کے درمیان راکٹ سروس پانچ سال تک محتل رہتی ہے پانچ سال بعد ایک راکٹ مریخ پر اترتا ہے اس میں سے آدمی باہر نکلے اور چلانے لگے کہ ہم نے زمین پر جنگ جیت لی ہے لیکن انسانوں کا بنایا ہوا قصبہ خالی تھا تاہم انہیں پہاڑیوں میں مریخ کے مقامی بشندے ملے جو سیاہ رنگت اور سنہری آنکھوں والے تھے دراصل یہ کوئی مریخ کی مخلوق نہیں تھی بلکہ یہ زمین کے ہی انسان تھے جو اس قدر بدل گئے تھے کہ ان کا حلیہ تبدیل ہو گیا اور ان کی یاد داشت اتنی کمزور ہو گئے کہ انہیں یاد ہی نہ رہا کہ وہ کون ہیں اور کہاں سے آئے تھے اس کہانی میں یہ پیغام ہے کہ ہمیں اپنی زمین کی قدر کرنی چاہیے کیونکہ یہ ہمارا گر اور ہمارے رہنے کی واحد بہترین جگہ ہے اگر ہمارا یہ خیال ہے کہ ہم زمین کی بجائے کہیں اور جا کر بھس جائیں گے تو یہ ہماری خام خیالی ہے اور غلط فہمی ہے چلیے اب شروع کرتے ہیں لیسن نمبر تین اور پیج نمبر ایٹین راکٹ میٹل کولڈ ان دا میڈو وینڈز راکٹ میٹل راکٹ کی دار کولڈ تھنڈی ہو گئی ان دا میڈو وینڈز سبزہ زار کی ہواوں میں سے راکٹ کی دار سبزہ زار کی ہواوں میں تھنڈی ہو گئی اس لیڈ گیو آپ بلجنگ پاپ اچھا میڈو مینز پاسچر گراس لیند سبزہ زار اس کا اوڈو میں ترجمہ کریں گے نیکس سینٹنس میں لفظ ہے لیڈ لیڈ مینز ٹاپ کور کیپ لفظی مطلب ہے اس کا ڈکن لیکن یہاں اس سے مطلب ہے دروازہ اس لیڈ گیو آپ بلجنگ پاپ بلجنگ پاپ کا اگر ایک ساتھ لینا تو اس کا مطلب ہوگا ایکسپروسیف ساؤنڈ دمکھے جیسے آواز تیز آواز تو الیدہ الیدہ دیکھیں تو بلجنگ مینز ایکسپینڈنگ انکریزنگ اوبرتی ہوئی پاپ کا مطلب ہے کھٹاک تیز آواز انگلیش میں بسٹ کریک ایکسپروئین اس لیڈ گیو آپ بلجنگ پاپ اس کے دروازے کے کھلنے سے اوبرتی ہوئی کھٹاک کی آواز پیدا ہوئی اس کے دروازے یعنی وہ جو راکت اترا تھا مریخ کی سازمین پر جب اس کا دروازہ کھلا تو دروازے کے کھلنے سے تیز اوبرتی ہوئی آواز پیدا ہوئی ترجمہ اس طرح کر لیں اس لیڈ گیو آپ بلجنگ پاپ اس کے دروازے کے کھلنے سے تیز کھٹاک کی آواز پیدا ہوئی فرام اس کلاک انٹیریر سٹیپڈ آمین آ وومین آنڈ تری چلڈرن کلاک انٹیریر 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 مینز انٹرنل انر اندر والا تو کلاک انٹیریر کلاک والا اندرونیش سا سٹیپڈ آمین سٹیپڈ قدم باہر نکالنا نکلنا آمین آ وومین انٹیری چلڈرن ایک مرد ایک خاتون اور تین بچے اس کے کلاک والے اندرونی حصے سے ایک مرد ایک خاتون اور تین بچے باہر نکلے دردر پیسنجرز ورلڈ اووے اکراس تا مارشن میڈو لیوینگ دا مین الون امانگ ہز فیملی ورل اوے مینز پاس کوئیکلی جلدی سے گزر جانا دوسرے مسافر تیزی سے گزر گئے اکراس تا مارشن میڈو مریخ کی سبزہ زار میں سے لیوینگ دا مین الون امانگ ہز فیملی اور آدمی کو اپنے خاندان کے ساتھ تنہا چھوڑ گئے تجمہ دوبارہ دیکھئے دوسرے مسافر مریخ کی مریخ کے سبزہ زار میں سے تیزی سے گزر کر چلے گئے اور آدمی کو اپنے خاندان کے ساتھ تنہا چھوڑ گئے دا مین felt his hair flutter flutter means flap wave پھڑ پھڑانا ہلنا the man felt his hair flutter آدمی نے اپنے بال پھڑ پھڑاتے ہوئے محسوس کیے and the tissues of his body draw tight tissues کا مطلب ہے ازلات in english it means muscles nerves ازلات پتھے رگو ریشے بغیرہ and the tissues of his body draw tight tight means firm stiff rigid سکتو جانا تن جانا اور اس کے جسم کے ازلات تن گئے یعنی یوں تن گئے as if he were standing at the center of a vacuum vacuum means wide space emptiness خلا as if he were standing at the center of a vacuum جیسے وہ کسی vacuum کے یعنی خلا کے center یعنی مرکزی حصے پر کھڑا ہو پجمہ سارے سیمٹنس کا ایک بار پھر کرتے ہیں آدمی نے اپنے بال پھر پھڑاتے ہوئے محسوس کیے اور اس کے جسم کے ازلات یوں تن گئے جیسے وہ کسی خلا کے مرکزی حصے پر کھڑا ہو his wife before him seemed almost to world away in smoke his wife before him اس کے سامنے اس کی بیوی seemed دخائی دیتی تھی almost to world away in smoke جیسے وہ دومے میں تقریباً گم ہو گئی ہو world away کا یہاں مطلب گم ہو جانا بیج یعنی بچے چھوٹے بیجوں کی طرح تھے might at any instant instant means moment second لمحہ کسی بھی لمحے be sown to hair means be affected متاثر ہونا بکھر جانا تو بچے چھوٹے بیجوں کی طرح تھے جو کسی بھی لمحے مریح کی آبو ہوا سے متاثر ہو سکتے تھے یا مریح کی آبو ہوا میں بکھر سکتے تھے بچوں نے اوپر اس کی طرف دیکھا جیسے لوگ سورج کی طرف دیکھتے ہیں تو یہ بتانے کے لیے what time of their life it is کہ کیا وقت ہوا ہے زندگی کا کیا وقت ہوا ہے یہ تو بیمانی سی بات ہو جائے گی سمپل اس کا یہ ہو جائے کہ کیا وقت ہوا ہے تو بچوں نے اوپر اس کی طرف دیکھا یعنی اپنے غالبان بچوں کے والد کی بات ہو رہی ہے تو بچوں نے اوپر اس کی طرف دیکھا جیسے لوگ سورج کی طرف دیکھتے ہیں یہ بتانے کے لیے کہ کیا وقت ہوا ہے His face was جیسے ہم کہتے ہیں نا خیتو ہے تو بیہ صحیح تقریب مطلب یہاں پر بھی ہے let's get back on the racket آئیں راکٹ پر واپس چلتے ہیں go back to the earth یہ بیگم صاحب پوچھتے ہیں کہ go back to the earth زمین پر واپس جانے کے لیے یہ بیوی نے پوچھا ہے yes ہاں listen سنو the wind blew as if to flake away their identities flake away means lose erase destroy تباہ کرنا مٹا کر رکھ دینا the wind blew as if to flake away their identities blow ہوا پچھلنا blew یہاں second بھام ہے past ہوا یوں چلی جیسے ان کی شناخت کو مٹا کر رکھ دے گی یا ان کی شناخت کو تباہ کر کر رکھ دے گی at any moment the martian air might draw his soul from him as marrow comes from a white bone at any moment کسی بھی لمحے the martian air مریح کی ہوا might draw his soul from him اس سے from a white bone جیسے سفید ہڈی سے گودہ الگ ہو جاتا ہے میرو کہتے ہیں گودے کو صاف سبستان in the cavity of bone یعنی ہڈی کے اندر جو نرم سا سبستان سا مادہ سا ہوتا اس کو میرو کہتے ہیں انگلیش میں اور اردو میں گودہ مریح کی ہوا اس سے اس کی روح کو جدا کر سکتی تھی جیسے سفید ہڈی سے گودہ الگ ہو جاتا ہے he felt submerged in a chemical that could dissolve his intellect and burn away his past submerged means immersed deep sunken submerged ڈوب na he felt submerged in a chemical chemical کیم مادہ اس نے یہ ہیری کی بات ہو رہی ہے اس نے خود کو ایک کیمی مادے میں ڈوبتا ہوا محسوس کیا that could dissolve his intellect intellect mean mental power intelligence ذہانت ذہنی قوت ذہنی صلاحیت that could dissolve his intellect جو کہ اس کی ذہنی صلاحیت کو تحلیل کر سکتی تھی and burn away his past اور اس کے ماضی کو جلا سکتی تھی ماضی کو جلا سکتی تھی یعنی اس کی یاد داشت کو ختم کر سکتی تھی ترجمہ دبارہ کرتے ہیں اس نے خود کو ایک کیمیائی مادے میں ڈوبتا ہوا محسوس کیا جو کہ اس کی ذہانت کو یا ذہنی صلاحیت کو تحلیل کر سکتا تھا اور اس کے ماضی کو جلا سکتا تھا یا اس کی یاد داشت کو ختم کر سکتا تھا they looked at the martian hills martian یعنی of mars مریح کی انہوں نے مریح کی پہاڑیوں کی طرف دیکھا that time had worn with a crushing pressure of years worn means damaged tattered put put کا شکار ہو جانا with a crushing crushing means devastating smashing crashing تباہ کر دینا pressure of years برسوں کا جو تباہ ان دباؤ یا تباہ ان اثرات ہیں دیکھئے ترجمہ they looked at the martian hills انہوں نے مریح کی پہاڑیوں کی طرف دیکھا that time had worn with the pressure of years جو کہ برسوں کے ٹوٹ پوٹ کے عمل کی وجہ سے تباہی کا شکار تھی ورن میں نے بتایا کہ ٹوٹ پوٹ جانا تباہ ہو جانا تو بامہ پریس کا ترجمہ دوسرے سے یوں ہوگا جو کہ برسوں کے crushing pressure یعنی ٹوٹ پوٹ کے عمل کی وجہ سے ورن تباہی کا شکار تھی سارے sentence کا ایک بار پھر ترجمہ کرتے ہیں انہوں نے مریخ کی پہاڑیوں کی طرف دیکھا جو کہ برسوں کے ٹوٹ پھوٹ کے عمل کی وجہ سے تباہی کا شکار تھی دیس آدھ اوڈ سٹیز انہوں نے پرانے شہر دیکھے لاسٹ ان دیئر میڈوز جو چراغہوں میں کھو چکے تھے یا مدھوم ہو چکے تھے لائنگ بچوں کی نرمو ناز کھڑیوں کی طرح پڑے ہوئے تھے امانگ دا بلوئنگ لیک سف گراس گاس کی لہرات ہوئی جیلوں کے درمیان یہاں پر مسنف نے پرانے شہروں کو بچوں کی نرمو ناز کھڑیوں سے تشبیح دی ہے تو وہ جو پرانے شہر ہیں وہ چراغاؤں میں کھو چکے ہیں اور بچوں کی نرمو ناز کھڑیاں وہ گاس کی لہرات ہوئی جیلوں کے درمیان پڑی ہوئی ہے اچھا گاس کی لہرات ہوئی جیلیں گاس کی جیلیں اس لئے کہا ہے جو لمبی لمبی گاس ہو جب ہوا چلے تو گاس کی اوپر والی سطح میں لہریں سی بنتی ہیں تو جس طرح جیل میں لہریں بنتی ہیں پانی میں اسی طرح گاس کی وہ جو اوپر والی سطح ہے وہاں لہریں بنتی ہیں اس لئے مصنف نے اس کو بلوئنگ لیک سب گراس کہا ہے دیلیکیٹ مینز فریجائل فریل آر سلیندر نرمو نازد اور بلوئنگ مینز فلٹرنگ بیوینگ چلیے ترجمہ ایک بار پھر دیکھتے ہیں دے سادہ اوڈ سٹیز لاسٹ ان دیر میڈوز انہوں نے پرانے شہر دیکھے جو کہ چراغاہوں میں کھو چکے تھے لائنگ لائنگ چیلڈرنز ڈیلیکیٹ بونز امانگ دا بلوئنگ لیک سف گراس سیڈ ہز وائف چن اپ مینز کیپ اپ بی کریجیس ہوسلا کرنا جیسے کہتے ہیں بہادر بنو ہوسلا کرو ہمت کرو کیا ہو گیا ہے تو اسی طرح جو کورا ہے ہیری کی بیوی وہ اپنے خامد کا ہوسلا بڑھانے کی کوشش کرتی ہے چن اپ ہیری بہادر بنو یا ہوسلا کرو it's too late بہت دیر ہو چکی ہے میرے اس کے کہنے کا مطلب ہے کہ ہم نے جہاں آنا تھا وہاں آ چکے ہیں اس لئے آپ بہادر بنیں it's too late بہت دیر ہو چکی ہے we come over 60 million miles ہم 60 million کو اردو میں کہیں 6 کروڑ میل ہم 6 کروڑ آف مارشین سکائی بچے with their yellow hair زرد بالوں کے ساتھ hauler hauler means shout yell scream چیک نہ چلانا شوروگ گھ بلم کر مری کے گہرے گمبت آسمان کی طرف تو بچے اپنے زرد بالوں کے ساتھ مری کے گہرے گمبت آسمان کی طرف شور کر رہے تھے یا چیخ چلا رہے تھے وہ شور تو یقینا مری پر ہی کر رہے تھے لیکن وہ غالباً اتنا بلند شور کر رہے تھے کہ جیسے وہ آسمان کی بلندیوں کو شور رہا ہو اس لیے شاید مصندف نے add the deep dome of martian سکائی کہا ہے ترجمہ ایک بار پھر دیکھ لیتے ہیں کہ بچے اپنے زرد بالوں کے ساتھ مری کے گہرے گمبر آسمان کی طرف چیخ رہے تھے یا شور رگوں کا بلند کر رہے تھے یا چلا رہے تھے there was no answer کوئی جواب نہ تھا but the racing hiss racing means running fast تیز hiss کا مطلب ہے hissing sound whisper مرمر wind through the stiff grass stiff means firm hard brittle تنی ہوئی سخت but the racing hiss of wind سوائے ہوا کی تیز سرسراہت کے ریسنگ کا ترجمہ ہم تیز کریں گے اور ہز کا اندرہ سرسراہت سوائے ہوا کی تیز سرسراہت کے through the stiff grass تنی ہوئی گاس میں سے تو تنی ہوئی کوئی جواب نہ تھا یعنی بچے جو چیز چلا رہے تھے ان کے جواب میں کوئی اور بچے کہیں اور سے جواب نہیں آرہی تھی اور اگر کوئی آواز آرہی تھی تو تنی ہوئی گاس میں ہوا کی تیز سرسراہت کے سوا کوئی اور آواز نہیں تھی کوئی اور جواب نہیں تھا ترجمہ ایک بار پھر دیکھ لیں تنی ہوئی گاس میں سے ہوا کی تیز سرسراہت کے سوا کوئی جواب نہ تھا لگیج مینز بگیج گوڈ سٹف سمان اس نے اپنے سرد ہاتھوں میں سمان اٹھا لیا یہ لو ہم چلے اس نے کہا ایج سٹینڈنگ آن دا ایج آفی سی ایج مینز برنک ورش کنارہ ایج سٹینڈنگ آن دا ایج آفی سی ایک ایسا آدمی جو سمندر کے کنارے کھڑا ہو ریڈی ٹو ویڈ ان ویڈ ان مینز واک ان وارٹر ریڈی ٹو ویڈ ان پانی میں چلنے کے لیے تیار اور ڈوب نے کے لیے جو ہیری کی حالت ہے وہ ایک میوس آدمی کی حالت ہے کہ جیسے ایک میوس آدمی ہے اپنی زندگی سے بیزار ہے یا وہ مرنے جا رہا ہے اس کی زندگی کے حالے سے کوئی امید نہیں ہے تو یہاں پر کیا ہے یہ یعنی اس کی مثال یعنی ہری کی مثال ایک ایسے آدمی کی طرح ہے ایک آدمی جو سمندر کے کنارے کھڑا ہو اور پانی میں چلنے اور ڈوب دیں کے لیے تیار ہو وہ چل کر قصبے میں گئے ہری اور ہی کو را دین لورا این ڈیویل ان کے نام تھے بیٹرنگ یعنی ہری بیٹرنگ اور اس کی بیوی اورا دین لورا اور ڈیویڈ دے بیلڈ آ سمال وائد کارٹیج این ایت گوڑ بریک پاس دیر کارٹیج مینز ہٹ سمال ہوس چھوٹا سمکان جمپڑی دے بیلڈ آ سمال وائد کارٹیج انہوں نے ایک چھوٹا سا سوید گار یا انہوں نے ایک چھوٹی سی سوید جمپڑی بنائی اور وہاں خوب جی بر کر ناشتہ کیا لیکن خوف کبھی دور نہیں ہوا یعنی مریخ پر آ کر انہوں نے وہ اپنا ایک چھوٹا سا گار بھی بنا لیا ہے اور وہاں انہوں نے پھر اچھا سا ناشتہ بھی کیا ہے لیکن ان کے دلوں میں جو خوف ہے وہ کبھی نہیں گیا دلوں میں خوف موجود رہا یہ مسٹر بیٹرنگ اور بیگم بیٹرنگ کے ساتھ رہا یعنی خوف اثرڈ ان بیڈن پارٹنر ان بیڈن means ان انوائٹر ان آسکر فار بن بلایا پارٹنر means کمپینین میٹ ساتھی شریک یا مہمان بھی کہہ سکتے ہیں ایٹ ایوری میڈ نائٹ تاک ہر آدھی رات کی گفتگو میں سبو بیدار ہوتے وقت یعنی خوف جب کسی انسان کو دامنگیر ہو جائے تو رات کے وقت آدھی رات کو اگر کہیں آنکھ کھلے تو سب سے پہلے وہ خیال اسی خوف کی طرح چلا جاتا ہے اور صبح جب آنکھ کھلتی ہے تب بھی اسی خوف کی طرف جو ہے وہ دیان چلا جاتا ہے تو ترجمہ ہم یوں کریں گے کہ یہ ہر آدھی رات کی گفتگو اور ہر صبح بیدار ہوتے وقت ایک تیسرے بن بلائے ساتھی یا مہمان یا شریق کی طرح مسٹر بٹرنگ اور بیگم بٹرنگ کے ساتھ رہا یا ساتھ رہتا ایک بار پھر دیکھئے یہ یعنی خوف خوف کے بارے بات ہو رہی ہے کہ یہ ہر آدھی رات کی گفتگو اور ہر صبح بیدار ہوتے وقت ایک تیسرے بن بلائے ساتھی کی طرح مسٹر بٹرنگ اور بیگم بٹرنگ کے ساتھ رہا یا ساتھ رہتا میں خود کو نمک کی کلم کی طرح محسوس کرتا ہوں کہ سید اس نے کہا ہری بٹرنگ میوس ہے وہاں جا کر اس کا بلکل دل نہیں لگ رہا اس کو لگ رہا ہے کہ اس کی ہستی جو ہے وہ فنا کی ذات میں ہے یعنی اس کی ہستی جو مٹ جائے گی اس کو ترہ ترہ کے خطرات ہیں وہ لاحق ہیں اور وہ اس کا اظہار کر رہا ہے کیا کہتا ہے میں خود کو نمک کی کلم کی طرح محسوس کرتا ہوں اس نے کہا جو کسی پہاڑی ندی میں گلتی جا رہی ہو گل جانا میلٹ اس کا تجمہ ایک بار پھل کرتے ہیں میں خود کو نمک کی کلم کی طرح محسوس کرتا ہوں اس نے کہا جو کسی پہاڑی ندی میں گلتی جا رہی ہو ہمارا تلق یہاں سے نہیں ہے ہم زمین کے لوگ ہیں یہ مریخ ہے یہ مریخ 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 یعنی اس کا جو مقصد تھا وہ یہ تھا کہ یہ مریخ کے لوگ رہیں یہ مریخ کے لوگ کے لئے ہیں فار ہیون سے کورا کورا خدا کے واسطے لیٹس بائی ٹکٹ فار ہوم آئیں ہم گر واپسی کے لئے ٹکٹ خرید لیں یعنی ہیری کا وہاں دل نہیں لگ رہا وہ چاہتا ہے وہ واپس چلے جائیں اس کے ساتھ ہی عزیز طلبہ وطالبات ہمارے آج کے اس لیکچر کا وقت اپنے اختتام کو پہنچا انشاءاللہ ایک نئے لیکچر کے ساتھ پھر حاضر ہوں گے تب تک فی ایمان اللہ السلام ورحمت اللہ